اسلام کی بالادستی قائم کرنے والے مسلمان حکمران سلطان ارخان کی باطل کی خلاف جنگ کی تاریخی داستان سورج دور مغرب میں اپنی روشنی کی ردہ کو سمیٹھتا ہوا کب کا غروب ہو چکا تھا عثمانی ترکوں نے ایشیا میں یونانیوں کے سب سے اہم شہر بروسا کا مخاصرہ کر رکھا تھا یہ وہ دور تھا کہ عثمانی ترکوں کا پہلا سلطان عثمان بستر مرک پر پڑا ہوا تھا اور اس کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ اپنی زندگی میں وہ یونانیوں کے شہر بروسا کو فتح کرتے ہوئے دیکھ سکے اس کی دوسری بڑی خواہش یہ تھی کہ مرنے کے بعد اسے بروسا شہر میں دفن کیا جائے سلطان اس وقت بستر مرک پر اینی شہر میں تھا جو اس دور میں عثمانی ترکوں کا مرکزی شہر تھا بروسا کا مخاصرہ اس وقت سلطان کے بیٹے ارخ خان شاہین نام کے ایک ترک سالار اور ارخ خان کے بیٹے سلیمان نے کر رکھا تھا شاہین ترکوں کا وہی سالار تھا جو تاریخ کے عوراق میں شاہین کے نام سے مشہور ہے اور آنے والے دور میں یہی شاہین ترکی سلطنت کی لشکیوں کا سالار عالی بھی بنا تھا ان دنوں سلطان اسمان کا دوسرا بیٹا ارخ خان کا بھائی الہودین اور ارخ خان کا دوسرا بیٹا مراد اینی شہر میں سلطان اسمان کے پاس موجود تھے اشاہ کی نماز کے بعد ارخ خان نے اپنی لشکر کو جمع کیا پھر اپنے بیٹے سلیمان اور اپنے سالار شاہین کو اپنے پاس بلایا اور ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا عزیزان من تم لوگ جانتے ہو میرا باپ اسمان اینی شہر میں بستر مرک پر پڑا ہوا ہے وہ کسی بھی وقت دم توڑ سکتا ہے اور اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں بروسہ کو فتح ہوئے دیکھ سکے اپنے باپ کی اس خواہش کی تکمیل کیلئے میں آج بروسہ شہر پر آخری افیس لکن ضرب لگانا چاہتا ہوں مجھے امید ہے تم دونوں بھی اس حسنے میں میرا ساتھ ہوگی آج رات بروسہ شہر کو فتح کرنے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ لشکر کا ایک حصہ یہاں چھوڑوں اور کچھ دستے لے کر وقت ضائع کیے بغیر اینی شہر کا روح کروں اور وہاں خود اپنے باپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اور اسے بروسہ شہر کی فتح کی خوشخبری دوں یہاں تک کہنے کے بعد ارخ خان رکھا پھر وہ خصوصیت سے اپنے سالار شاہین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا شاہین تم بے شک ابھی نو عمر ہو اس کے باوجود میں تمہارے اور اپنے بیٹے کے مشورے کو بڑی اہمیت دوں گا کیا اس سلسلے میں تم دونوں مجھ سے اعتفا کرتے ہو ارخ خان جب کاموش ہوا تب شاہین نے اس کے بیٹے سلیمان کی طرف عجیب سے انداز میں دیکھا گو دونوں ہی ابھی نو عاموز اور نو عمر تھے اس کے باوجود دونوں نے نگاہوں ہی نگاہوں میں کوئی فیصلہ کیا پھر شاہین اپنے اور سلیمان دونوں کی دل کی ترجمانی کرتے ہوئے کہہ رہا تھا امیر ارخ خان آپ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں ہم ترک اپنے امیر کا اعتبار نہ کرنا گناہ خیال کرتے ہیں آپ نے جو فیصلہ کیا ہے میرے خداوند کو منظور ہوا تو آج رات اسے آخری شکل دے دی جائے گی میرا خدا جو بڑا مہربان اور بیدار ہے اسے اگر منظور ہوا تو آج رات دشمن پر اس طرح ضرب لگائیں گے جس طرح فضائی لاخوت کے قادر اور جبروت اناثر تجلی کا سائلہ بن کر خرابات پستیوں اور خولناکی اور بدکاری پیلاتے شیعتینی پندوں میں داخل ہو جاتے ہیں جب تک شاہین بولتا رہا ارخ خان بڑی دلچسپی سے اس کی طرف دیکھتا رہا جب وہ خاموش ہوا تب ارخ خان بڑی شفقت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا شاہین میں جانتا ہوں جو کچھ تم نے کہا ہے اس سے میرے بیٹے سلیمان کی بھی ترجمانی ہوتی ہے بہرحال یہ آخری فیصلہ ہے کہ آج رات ہم دشمن پر وہ ضرب لگائیں گے کہ ان کی آزادی کو آنے والی صبح دیکھنا نصیب نہ ہوگی اب دشمن پر ضرب لگانے کیلئے میں نے جو لائے عمل تیار کیا ہے اسے غور سے سنو اس پر عمل کیا جائے گا لشکر تین حصوں میں تقسیم کیا جائے گا دو حصے تم دونوں کے پاس ہوں گے تیسرا میری کامانداری میں رہے گا تم دونوں کا کام صرف یہ ہوگا کہ بروسہ شہر کے شمال مغرب اور جنوب مغرب کی طرف سے حملہ آور ہوتی ہوئے دشمن کو اپنے ساتھ مصروف پیکار رکھو اس طرح اگر تم رات کو گہری تاریخی ہونے تک اس کی توجہ اپنی طرف مبزول کرتے ہو اور اسے اس عمل پر مجبور کرتے ہو کہ وہ اپنی طاقت کا بڑا حصہ تم دونوں کا مقابلہ کرنے کیلئے شمال اور جنوب مغرب میں متعین کریں تب مشرق کی طرف سے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ میں حرکت میں آؤں گا کوشش کروں گا کہ رسوں کی سیڑھیوں کے ذریعے شہر کی فصیل پر چڑھوں اور شہر میں داخل ہونے کے بعد شہر کے اندر جو دشمن کا حفاظتی لشکر ہے اسے زیر کر کے شہر پناہ کے دروازے کھول دوں اس کے بعد تم دونوں بھی شہر میں داخل ہو جانا اس طرح رات کی گہری تاریخی میں بروسہ شہر کو ہم اپنا زیر نگی کر سکتے ہیں اس تجویز پر اتفاق ہوا پھر لشکر کو حرکت میں لیا گیا رات کا کافی حصہ جب جا چکا تب ترکوں نے اپنے کام کی ابتدا کی شاہین اور سلیمان اپنے اپنے حصے کے لشکرین کے ساتھ شمال اور جنوب مغرب میں پھیل گئے تھے تین اطراف سے بروسہ شہر پر حملہ آور ہوتے ہوئے شہر کے محافظ لشکر کے ایک بڑے حصے کو شاہین اور سلیمان نے اپنے ساتھ مصروف جنگ کر لیا تھا یہ صورت احال دیکھتے ہیں اور خان بھی حرکت میں آیا اپنے حصے کے لشکر کو اس نے آگے بڑھایا دیکھتے ہی دیکھتے رسوں کی سیڑھیوں کے ذریعے وہ فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہو گیا مصروف کی طرف یونانیوں کا جو لشکر فصیل کی حفاظت پر معمور تھا اور خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اس پر حملہ آبر ہو گیا تھا اور خان نے اپنے سامنے آنے والے یونانیوں کو کاٹنا اور ان کا خاتمہ کرنا شروع کر دیا تھا بروسہ شہر میں کسٹنطنیہ کے بادشاہ ہینڈرونکس کے محافظ لشکر کے سالاروں کو جب خبر ہوئی کہ مشرق کی طرف سے مسلمانوں کا ایک اور لشکر حملہ آبر ہوتے ہوئے فصیل پر چڑھ آیا ہے تب ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی لہٰذا انہوں نے اپنی طاقت اور قوت کے بڑے حصے کو مشرق کی طرف منتقل کر دیا یہ ان کی دوسری ہماقت تھی جس سے شاہین اور سلمان نے فیدہ اٹھایا اور وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے اب صورتحال قطعی طور پر یونانیوں کی خلاف تھی ہر طرف سے فصیل کے اوپر یونانی مسلح جوانوں کا قتلیام شروع ہو گیا تھا یہاں تک کہ ارخان، سلمان اور شاہین تینوں اپنی لشکر کے ساتھ یونانی لشکر کا خاتمہ کرتے ہوئے فصیل سے نیچے اترے اور شہر پناہ کے دربا سے پول دئے شہر کے اندر جس قدر یونانی مزہمت کرنے والے تھے ان کا خاتمہ صبح کا سورج تلوخ ہونے سے پہلے ہی کر دیا گیا تھا سورج جب مسرق سے تلوخ ہوا تب بروسہ میں اس نے یونانیوں کے بجے ترکوں کا تسلط دیکھا بروسہ شہر کی فتح کے بعد ارخان نے وقت ضائع نہیں کیا چند محافظ دستے اس نے اپنے ساتھ لئے شاہین اور اپنے بیٹے سلیمان کو اس نے باقی لشکر کے ساتھ بروسہ میں ہی رکھا پھر بڑی برق رفتاری سے اس نے اس دور میں ترکوں کے مرکزی شہر اینی کاروخ کیا تھا جس وقت ارخان اینی شہر میں داخل ہوا اس وقت اس کا باپ سلطان عثمان نزا کی حالت میں تھا دونوں باپ بیٹا ملے ارخان نے اپنے باپ کو بروسہ کی فتح کی خوشخبری دی جسے سن کر عثمان کے چہرے پر انتہا درجے کا احتمنان اور ایک انوکہ تبسم نامودار ہوا شاید اس خبر کو سننے کے لئے وہ اپنی موت کے ساتھ کشمکش میں مبتلا تھا کہتے ہیں بروسہ کی فتح کی خبر کے بعد عثمان اس عالم فانی سے کوز کر گیا اور اس کی خواہش کے مطابق اسے اینی شہر سے بروسہ شہر لے جا کر دفن کر دیا گیا بروسہ شہر کے مسلمانوں کے ہاتھ فتح ہو جانے کے باعث یورپ میں عمومیت کے ساتھ اور قسطنطنیہ کی سلطنت میں اس لئے کہ ایشیای مقبوضہ جات میں یونانیوں کا یہ سب سے اہم سب سے بڑا مضبوط اور مستحکم شہر تھا رد عمل کے طور پر قسطنطنیہ کے بازشاہ اینڈرونکس نے زور اور شور سے جنگی تیاریوں کی ابتدا کر دی تھی وہ ہر صورت میں مسلمانوں سے اپنی ایشیای مقبوضہ جات واپس لینے کا عظم کر سکا تھا اور اس سلسلے میں اہل یورپ پی اس کی مدد کے لئے آمادہ ہو گئے تھے سب سے پہلے جس یورپی حکمران نے قسطنطنیہ کے بازشاہ اینڈرونکس کی مدد کا اعلان کیا وہ سسلی کا بازشاہ چارلس تھا اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل کرنے کے لئے سسلی کے بازشاہ چارلس نے کچھ وحشی اقوام کے جنگجووں کو اپنے ہاتھ جمع کر رکھا تھا ان میں دو قوموں کے لوگ انتہا درجے کے اہم اور جنگجو تھے ایک کیٹلین اور دوسرے میو گوران دونوں وحشی قبیل کے کہتے ہیں کہ یہ شخص قسمت کا بڑا دھنی تھا اور اپنی زندگی میں یورپ کے اندر سسلی کے بازشاہ کی مدد کرتے ہیں اس نے کبھی شکست نہیں اٹھائی تھی ترکوں سے یونانیوں کے شہر واپس لینے کے لئے سسلی کے بازشاہ چارلس نے اسی روجر کو کیٹلین اور مو گیوران بیشیوں کے ہزاروں جنگجووں کے ساتھ قسطنطنیہ کی طرف روانہ کر دیا تھا یہی روجر جب اپنے بہت بڑے درشکر کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لئے قسطنطنیہ پہنچا تو اس کی عجیب طرح سے عزت افضائی کی گئی جہاں اس کا بہترین استقبال کیا گیا وہاں قسطنطنیہ کے بازشاہ انڈرنکس نے اپنی ایک انتہائی خوبصورت بتیجی نام جس کا میری تھا روجر سے بیہ دیا اور ساتھ ہی اس نے روجر کو گرینڈ ڈیو کا خطاب بھی دیا اور اسے یہ بھی حکم دیا کہ وہ مسلمانوں پر ضرب لگانے کے لئے اور ان سے یونانی علاقے واپس لینے کے لئے جہاں اپنے لشکر کو تیار رکھے وہاں قسطنطنیہ کے لشکر کو بھی بہترین اسکری تربیت دے جہاں قسطنطنیہ کا بازشاہ بے پناہ اسکری تیاریوں میں مصروف تھا وہاں ارخان بھی غافل نہیں بیٹھا سلطان عثمان کے مرنے کے بعد ترکوں نے متفقہ طور پر اسے اپنا سلطان بنایا سلطان بننے کے بعد ارخان نے اپنے بڑے بائی علاو دین کو اپنا وزیر مقرر کیا جو پہلا ترک وزیر تھا علاو دین نے اپنی لشکر کو منظم کرنا شروع کیا ساتخی ارخان اور علاو دین دونوں بائی اپنی لشکر کی تعداد میں اضافات کرنے لگے تھے جب آس پاس کے مسلمانوں کو خبر ہوئی کہ عثمانی ترکوں پر ضرب لگانے کیلئے اہلی یورپ زور اشور سے اپنی جنگی تیاریوں میں مصروف ہیں تب ایشیائی کوچک کے علاوہ آس پاس آباد سلجوکی ترک بھی جوگ تر جوگ بروسہ شہر کا رفعہ رہے تھے اور عثمانیوں کے لشکر میں شامل ہو رہے تھے اس لئے کہ ارخان اور اس کے بائی علاو دین نے اینی کے بجائے اب اپنا مرکز شہر بروسہ کو بنا لیا تھا کسٹنطنیہ کا بادشاہ انڈرونکس جہاں بہترین جنگی تیاریوں میں مصروف تھا وہاں اس کے لئے کچھ مسائل بھی اٹھ رہے تھے سسلی سے آنے والے خونخوار ویشی روجر جس کی کامانداری میں تھے وہ اپنے پر پرزے پہلانے لگا انڈرونکس نے پہلے ہی اسے گرنڈ ڈیو کا خطاب دیا تھا اپنی انتہائی خوبصورت بتیجی میری اس سے بیہدی تھی لیکن روجر اب ایک اور مطالبہ کرنے لگا تھا وہ یہ کہ میری جو اب اس کی بیوی تھی اس کی ایک چوٹی بہن تھی نہ اس کا انتیشا تھا جو میری سے بھی انتہا درجے کی خوبصورت اور حسین تھی روجر دبے دبے لفظوں میں انڈرونکس سے یہ مطالبہ کرنے لگا تھا کہ میری کے ساتھ ساتھ انتیشا کو بھی اس سے بیہد دیا جائے روجر چونکہ ویشی خونخوار تھا لہٰذا اسے تہذیب اور تمدن کے آداب سے کوئی غرض نہیں تھی صرف اپنی حوث کاری کی تکمیل چاہتا تھا دوسری جانب انڈرونکس اسے ٹال رہا تھا اس کا مدعوہ یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح ایک بار مسلمانوں سے جنگ ہو اور روجر کے ذریعے مسلمانوں کو شکست دے کر پہلے اپنا مدعوہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے اس مقصد کے تحت انڈرونکس نے مسلمانوں سے جنگ کی ابتدا کرنے کے لئے قسطنطنیہ سے کوچ کیا اور اپنے ایشیائی شہر نائکو میڈیا کاروخ کیا اینڈرونکس نے نائکو میڈیا شہر کے نباح میں اپنی لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا لاکوں لشکریوں پر مشتمل اس لشکر کی حالت عجیب و غریب تھی اس کے اندر بیشمار نوجوان لڑکیاں تھی جنہیں لشکریوں کا حاصلہ بڑھانے کے لئے خاص طور پر لشکر میں شامل کیا کیا تھا دوسری طرف نئے سلطان ارخان نے بھی یورپی قوت کے سامنے آنے میں تاخیر نہیں کی اپنے بڑے بائی علاودین کو اس نے ایک لشکر کے ساتھ بروسہ میں چھوڑا چھوٹے بیٹے مراد کو اس کے پاس رکھا اپنے بڑے بیٹے سلیمان اور شاہین کے ساتھ اس نے اپنے لشکر کے ساتھ خوچ کیا اور نائکو میڈیا کا رف کیا اور این قسطنطنیہ کے بازشاہ اینڈرونکس کے لشکر کے سامنے پڑاؤ کیا تھا پور خان نے جب اپنی لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا تو یونانی بازشاہ اینڈرونکس کے ساتھ روجر کچھ دیر تک مسلمانوں کے لشکر کا جہزہ لیتا رہا پھر اینڈرونکس کو مخاطب کر کے ہنسنے لگا کیا ایسا ممکن نہیں کہ میرے پاس کسی ایسے سالار کو لائے جائے جو مسلمانوں کی خلاف گزرشتہ جنگوں میں شامل رہا ہو خصوصیت کے ساتھ ایسے سالار کو میرے پاس لائے جائے جو بروسہ کی جنگ میں شامل رہا ہو اس لئے کہ بروسہ کو پتا کرنے کے بعد مسلمانوں نے شہر کے لوگوں سے کوئی تارض نہیں کیا تھا اور جس نے بروسہ شہر کو چھوڑنا چاہا اسے شہر سے جانے کی اجازت دی دی تھی جواب میں اینڈرونکس نے خود سوچا پھر ہاتھ کی اشارے سے ایک یونانی کو بولایا اس کے کانمی سرگوشی کی جسے سن کر وہ وہاں سے ہٹ گیا تھا ایک آدمی جو چالی سے اوپر کا ہوگا اسے راجر کے سامنے کھڑا کیا گیا پھر راجر کو مخاطب کر کے اینڈرونکس کہنے لگا یہ شخص بروسہ کی جنگ میں ایک سالار کی حیثیت سے کام کر رہا تھا میرے عزیز بیٹھے تم مسلمانوں کے متعلق کچھ اطلاعات حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ تمہاری بہترین رہنمائی کر سکتا ہے راجر کچھ دیر تک بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا تیرا نام کیا ہے اس شخص نے بھی چند لمحوں تک بڑے غور سے راجر کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا میرا نام گالیندہ ہے میں بروسہ کی جنگ میں شامل تھا بلکہ لشکر کے ایک قصے کی کمانداری بھی کر رہا تھا راجر نے دوسرا سوال داگا جب مسلمان بروسہ پر حملہ عبر ہوئے تو ان کے لشکر کی تعداد اس لشکر سے زیادہ تھی یا کم جو بروسہ کی حفاظت پر معمور تھا گالیندہ کے چہرے پر عجیب سا تبسم نمودار ہوا کہنے لگا مسلمانوں کا جو لشکر بروسہ پر حملہ عبر ہوا اس کی تعداد ہمارے لشکر سے بہت کم تھی راجر نے تاجب سے اس کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا کم تعداد ہونے کے باوجود مسلمانوں نے بروسہ کو کیسے پتہ کر لیا کیا یہ تمہاری بزدلی تھی یا اسکری ہماقت گالیندہ کچھ سنجیدہ ہو گیا تھا شاید اس نے راجر کے الفاظ کو محسوس کیا لیکن چھپ رہا اتنی دیر تک راجر نے ایک اور سوال داغ دیا یہ جو تم سامنے مسلمانوں کا لشکر دیکھ رہے ہو اس کی تعداد ہمارے لشکر کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے ان سے متعلق تمہارا کیا اندازہ ہے کیا یہ کچھ دیر ہمارے سامنے ٹہل سکیں گے یا ہمارے پہلے ہی حملے میں پسپا ہو کر بروسہ کی طرف باغنے پر مجبور ہوں گے گالیندہ کے چہرے پر تلخسی مسکرہت نمودار ہوئی اس کے بعد وہ راجر کو مخاطب کر کے کہنے لگا مخترم راجر ان مسلمان ترکوں کو شکست دینا اتنا آسان نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں میں ان کے اندر رہا ہوں ان کی رسومات ان کے اطوار ان کے جنگی طریقوں سے خوب آگا اور باقف ہوں دشمن سے جب ٹکراتے ہیں تو عجیب سے عرفان اور وجدان میں دشمن کے دامن میں شکست اور ایخ بڑھنے کیلئے اولوں کی طرح برس جاتے ہیں جنگ میں اگلی صفوں کی طرف جانے سے گریز اور اجتناب نہیں کرتے بلکہ ان کے گھوڑے بھی ان کے اشاروں پر دشمن کی طرف بڑھنے کیلئے فاصلوں کو سمیٹھتے چلے جاتے ہیں جنگ کے دوران ای لوگ تردید بطان الہات کی خاطر عجیب طرح کی نعرے بلند کرتے ہیں جنہیں یہ تکبیر کہتے ہیں تکبیریں کہتے ہوئے وہ دشمن پر حملہ آور ہوتے ہیں اور اپنے سامنے آنے والے ہر فرد اور قوت کو کارتے چلے جاتے ہیں مخترم ڈیوک امن میں یہ مسلمان بے قیل اکال زمین و آسمان کے مالک پر ایمان رکھتے ہیں اسی سے نسرت کے طالب رہتے ہیں لیکن جب اپنی دشمن سے ٹکراؤ کا سما آتا ہے تو دہر کی رسوم قیود سے آزاد ہو کر جرتمندی کے چلکتے لمحوں مستی کی سرشاری کی ساعتوں کی طرح اٹھ کڑے ہوتے ہیں اور چٹانوں سے ٹکراتے نیلے بہر کی طرح حملہ آور ہوتے ہیں دشمن سے ٹکراؤ کو یہ ہمیشہ نور ظلمات کی جنگ تصور کرتے ہیں جنگ کے دوران ان کا ہر فرد ان کا ہر لشکری دل کے تغیانیوں کے ورونوں اور سینے میں کھولتے جذبوں کے توفانوں کی طرح پچھلے صفوں سے اگلے صفوں کی طرف بڑھنا اپنی لئے ایک فخر اور سعادت خیال کرتے ہیں گالندہ جب خاموش ہوا تک گھورنے کے انداز میں راجر نے اس کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا تم مجھے سالار کم داستان گو زیادہ لگتے ہو اپنے دشمن کی تاریخ اس طرح اور اس انداز اور ان الفاظ میں نہیں کرتے گالندہ کے چہرے پر مسکرہٹ نمودار ہوئی کہنے لگا محترم ڈیوک جھوٹ اور درو گوئی سے بھی کام نہیں لینا چاہیے سچائی کو سچائی سمجھ کر بیان کرنا چاہیے جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہی رہنی چاہیے راجر نے پھر گالندہ کو مخاطب کیا اب یہ کہو کہ مسلمانوں کے سالار کون کون ہیں گالندہ پھر ہلکے سے تبسم میں کہہ رہا تھا بروسہ میں اس کے دونوں آزمودہ جرنیل تھے ایک اسی کا بیٹا سلیمان دوسرا اس کا سالار شاہین اب جو لشکر ہمارے سامنے آیا ہے میں نے سنا ہے یہ وہی لشکر ہے جس نے بروسہ فتح کیا تھا اس کے ساتھ اس کا بیٹا سلیمان بھی ہے اور سالار شاہین بھی ہے اس کا ایک بڑا بائی ہے نام اس کا علاو دین ہے اور اسے اور خانے اپنا وزیر بنا رکا ہے اور اپنے دوسرے بیٹے جس کا نام مراد ہے اس کے تحت تربیت کے لئے چھوڑا ہے گالندہ کو مخاطب کرتی ہے راجر مزید کچھ پوچھنا چاہتا تھا کسٹنطنیہ کے بادشاہ انڈرونکس کی دونوں بتیجیاں میری اور اس کی چوٹی بیٹی انتیشہ نمودار ہوئی تھی میری ڈیوک راجر کی بیوی تھی اور انتیشہ جس کے لئے راجر ڈیوک انڈرونکس سے بار بار التجا کر رہا تھا کہ میری کے ساتھ انتیشہ کو بھی اس کے حرم میں داخل کر دیا جائے قریب آ کر میری اور انتیشہ دونوں بہنیں رک گئیں پھر انتیشہ نے میری کو مخاطب کیا میری بہن میں تو اس بنا پر تمہارے ساتھ آ گئی تھی کہ تمہارا شہر اس وقت یہاں نہیں ہوگا لیکن یہ تو خیمے کے باہر کڑا ہے اور اس کے ساتھ ہمارا ایک اور سالار بھی ہے لہٰذا اب میں واپس چلتی ہوں اس کے یہ گفتگو شاید راجر نے بھی سن دی تھی اس پر وہ اٹھ کڑا ہوا اور اپنی بی بی میری کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا تم دونوں بہنیں خیمے کے اندر چلو میں اپنے سالار کے ساتھ باہر ہی رہتا ہوں میری اور اس کی بہن انتیشہ خیمے میں داخل ہوئی تھی دونوں نشستوں پر بیلٹ گئی تھی توڑی دیر تک خیمے میں خاموشی رہی اس کے بعد انتیشہ نے اپنی بہن میری کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا میری بہن تم اپنے شہر راجر کو کیوں نہیں سمجھاتی ہو وہ کیوں تایا بابا کی پیچھے پڑا ہوا ہے کہ میں بھی اس کے نکاح میں دے دی جاؤں یہ کیسے ممکن ہے ہم دونوں بہنیں ایک ہی شخص کے نکاح میں آ جائیں اگر اس معاملے میں میرے لئے کسی نے کچھ نہ کیا تو پھر یاد رکھنا میں کھل کر سامنے آؤں گی اور جب سامنے آؤں گی تو میری اس آمد سے کئی لوگوں کو پشتاوا ہوگا انتیشہ جب خاموش ہوئی تب انتہائی دکھ برے انداز میں اس کی بہن اور روجر کی بیوی میری اسے مخاطب کر کے کہنے لگی میری عزیز بہن سمجھایا اسے جاتا ہے جو سمجھنے کی طلب رکھتا ہو یہ لوگ بہشی ہیں ان کے ہاں کسی مذہبی قیدے تہذیب کی کسی رسم اور آداب کا کوئی احترام نہیں تم جانتی ہو کیا میری شادی میری مرضی سے اس کے ساتھ ہوئی تھی اگر مجھ سے کوئی پوچھتا تو میں ہرگز اس سے شادی کرنے کے لئے راضی نہ ہوتی یہ سارے فیصلے ہمارے چچا کے ہیں چچا چچا ہوتا ہے باپ باپ ہوتا ہے مسلمانوں کی خلاف کام لینے کے لئے چچا نے مجھے اس کے پلے بان دیا اور میں چھپ کر کے بند گئی اگر ہمارے ماں باپ ہوتے تو ان کے سامنے ہم اپنی زبان کھولتی اور وہ ہماری بات سنتے چچا کے سامنے ہم اپنی پسند کا اظہار کرتی ہیں تو یاد رکھنا چچا کھول کر ہمارے خلاف ہو جائے گا اور جس دن یہ ہمارے خلاف ہو گیا قسطنطنیہ کی سلطنت میں رہنا ہمارے لئے مخال ہو جائے گا جہاں تک روجر کا تعلق ہے وہ خود بھی اور جو لوگ ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کی خلاف جنگ کرنے کیلئے آئے ہیں سب بحشی ہیں ان کے ہاں کوئی قانون قیدہ کام نہیں کرتا ان کی مرضی ان کی خواہش ان کی دونسی قانون کا درجہ رکھتی ہے لہٰذا میری بہن میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی اگر میں نے خوش کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں بھی زیر عطاب آ جاؤں گی